اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیو شو بیس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کافی سبق عموز اور سپیشل تو اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اسے سبق ضرور لیجھے گا آخر نیدہ یاسیر کو یاسیر حسین نے کس بات پر ڈانٹا اور کس بات سمجھا کیا یہاں پر میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ایک ویڈیو کلپ جسے دیکھ کر آپ کچھ باتیں سمجھ جائیں گے اسلام علیکم جی میں نے رایا سر اور میں یہ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ میری آنکھ سے آج دو ہفتے بعد یہ لینس کا ٹکڑا ہے جو نکلا ہے یہ لائف شو کے دوران میری آنکھ کے اندر یہ لینس ٹوڑ گیا تھا اور اب یہ دو ہفتے بعد نکلا ہے مجھے آنکھوں میں بہت عجیب ایرٹیشن ہو رہی تھی اور مجھے سامجھ نہیں آر تظاہر ہے ڈاکٹرز باکٹرز کے پاس بھی آپ نہیں جا سکتے تھے میں ڈروپس کال رہی تھی لیکن آج میں جب آنکھ میں خارش اکتن لائک مسئل رہی تھی آنکھ کو تو یہ دیکھیں یہ ٹکڑا میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گے یہ ٹکڑا نکلا ہے آنکھ سے میری مجبوری کہ میں ناظر کمزورے لینس کے بغیر میرا گزارا نہیں لیکن میں جو لوگ فیشن کے لئے لینس لگاتے ہوں ان کو ساں بھانا چاہوں گی یہ کتنے خطر آنکھ ہے دیکھیں جتنا بڑا 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 ہے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نیدہ یاسر آپ کو بتا رہی تھی ان کی آنکھ میں ایک لینس کا ٹکڑا دو دن کے لئے رہا کہ آپ جانتے ہیں اس سے آپ کی آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے تو میرا دوسری بہنوں وہ یہی مشورہ ہے کہ لینس لگاتے ہوئے احتیاط کیا کریں تاکہ ان کے ساتھ یہ حادثہ نہ پیش آ جائے اسی بات پر یاسر نواز ہوئے ہیں کافی گصہ نیدہ یاسر سے کہ انہیں یہ کام دوبارہ نہیں کرنا چاہئے اور نیدہ نے بھی توبہ کر لی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی لینس نہیں لگائیں گے دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بات آئیے گا کہ آپ کی لینس کے بارے میں کیا رائے ہے ملتے ہیں اپنے کے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم تک کے لیے اللہ حافظ